مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک چھوٹی سی بچی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک تنگ چیمبر میں ہوتی ہے جس کی دیواریں سیمنٹ سے بنائی گئی تھی کچھ دیر بعد اس لڑکی کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو اس جگہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے وہ مدد کے لیے پکارتی ہے لیکن اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا اتنے میں اس چیمبر میں سیمنٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے وہ بہت روتی ہے چلاتی ہے لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا تھوڑی دیر میں وہ چیمبر سیمنٹ سے بھر جاتا ہے اور لڑکی اس میں دفن ہو جاتی ہے اس کے بعد پندرہ سال بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے جس میں فلم کے مرکزی کردار سیم کو دکھایا جاتا ہے سیم کافی ذہین اور قابل سٹوڈنٹ ہوتی ہے اس نے حال ہی میں اپنی گریجویشن مکمل کی ہوتی ہے وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی دی اس کے فادر ایک مشہور کمپنی کے مالک ہوتے ہیں اس کے فادر اسے اپنی کمپنی میں نوکری کی آفر کرتے ہیں اور اسے ایک پرانی امارت کو گرانے کا پروجیکٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ اس پروجیکٹ میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے فادر اسے اپنی کمپنی میں پارٹنرشپ دے دیں گے وہ اس بات سے بہت پرجوش ہو جاتی ہے جیسا کہ یہ اس کا خواب ہو اگلے دن وہ اس امارت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے وہ چونکہ ایک انجینئر ہوتی ہے تو اسے امارت کو دیکھ کر ہر چیز کی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے اس لیے وہ باقی کارکنوں سے پہلے ہی اس امارت کا جائزہ لینے آ جاتی ہے بلا شبہ یہ بلڈنگ بہت پرانی ہو چکی تھی لیکن اس کا آرکیٹیکچر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ بلڈنگ بہت خوبصورت تھی اور اس کی تعمیر میں کافی فنکارانہ مہارت کی ضرورت پڑی ہوگی دراصل یہ بلڈنگ ایک جوزف نامی شخص نے بنائی دی وہ سوچتی ہے کہ جوزف واقعی بات صلاحیت ہوگا کیونکہ اس علاقے میں ایسی امارت بنانا ناممکن ہے چونکہ یہ علاقہ زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہوتا اس لئے یہاں موبائل کے سگنل بھی نہیں آتے جب وہ اندر جاتی ہے تو اس کی ملاقات ایک عورت اور اس کے بیٹے جیمی سے ہوتی ہے وہ اس بلڈنگ کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں کیر ٹیکر سیم کو اس کا کمرہ بتاتی ہے اور جیمی سیم کو اس کا کمرہ دکھانے چلا جاتا ہے یہاں کیر ٹیکر سیم کو بلڈنگ کی ویلیوز اور رولز کے بارے میں بتاتی ہے وہ کہتی ہے کسی بھی طریقے سے اسے آخری منزل پر نہیں جانا ہے وہاں جوزف آرکیٹیکٹ کا کمرہ ہے دوسری بات یہ کہ اسے چھت پر بھی نہیں جانا ہے سیم پہلے ہی اس امارت سے متاثر تھی لیکن یہ باتیں سن کر اسے یہ بلڈنگ پورا سرار محسوس ہونے لگتی ہونے کی آواز سنائے دیتی اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس سے بات کرنا چاہتی رات کو جب کیر ٹیکر کھانا لے کر آتی ہے تو سیم اس سے پوچھتی ہے اس بلڈنگ میں کتنے افراد ہیں تو کیر ٹیکر صرف چار کا بتاتی اور باقی ورکرز پہلے ہی جا چکے کچھ لوگ تو اپنا سامان چھوڑ کر ہی باگ گئے کیونکہ اس بلڈنگ کے راز جاننے کے بعد کسی کی یہاں رکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی اس بات پر سیم کافی حیران ہو جاتی کہ ایسا کونسا راز ہے اس بلڈنگ کا اب جبکہ بلڈنگ ٹوٹنے والی ہے تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے سیم خاموشی سے کھانا کھاتی ہے اور سو جاتی ہے اگلے دن وہ اپنا کام شروع کرتی ہے اسے کچھ خاص پائنٹ سلاش کرنے ہوتے ہیں جس سے بلڈنگ خود بخود دھماکے سے گر جائے جب وہ بلڈنگ کی پیمائش کرتی ہے تو اسے بلڈنگ کے ڈیزائن میں کچھ پرابلم نظر آتی ہیں یہاں دیوار کے درمیان سولہ فٹ کا فاصلہ کم ہو رہا تھا سیم چک کرنے کے لیے چھت کے اوپر جاتی ہے اسے اپنے سوال کا جواب تو نہیں ملتا لیکن وہ جیمی کے خفیہ ٹھکانے سے واقف ہو جاتی ہے اب اسے پتا چل جاتا ہے کہ جیمی اسے اوپر جانے سے کیوں منع کرتا ہے بعد میں سیم ایک دکان پر جاتی ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اس بلڈنگ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتی ہے پھر اس کو اس بلڈنگ کی ڈارک ہسٹری کے بارے میں پتا چلتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ 1993 میں بلڈنگ سے 16 لوگوں کی لاشے ملی تھی اور ان میں سے ایک اس بلڈنگ کا مالک جوزف بھی تھا پولیس کا خیال تھا کہ ان سب کے پیچھے ایک فیکٹری ورکر کا ہاتھ ہے جس کا تعلق مجرمانہ پس منظر سے ہے پولیس اس کارکن کو کبھی نہیں ڈونڈ سکی اس لئے یہ کیس کبھی آگے نہیں بڑھ سکا سیم یہ جان کر چونک جاتی ہے اب اسے کیر ٹیکر کی باتیں بھی سمجھ آ جاتی ہیں وہ اپنے گھر جانے والی تھی لیکن راستے میں اسے جیمی ملتا ہے وہ اپنے کتے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا سیم اسے پوچھتی ہے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا کہ جوزف زندہ ہے اور چھت پر جانے سے منع بھی کیا اس کے بعد جیمی اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے چھت پر لے جائے گا لیکن اپنی مدر کے سو جانے کے بعد دراصل وہ جیمی کو سیم سے دور رکھنے کا کہتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ جیمی سیم سے ملے لیکن جیمی سیم کو پسند کرتا ہے دوسری طرف جب سیم بلڈنگ پر مارکنگ کر رہی ہوتی تو ایک آدمی اس کی طرف آتا ہے وہ بھی اسی عمارت میں رہتا تھا کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے دوسری جگہ نہیں ہوتی وہ بلڈنگ کا سیکنڈ فلور تھا سیم کے آنے کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ اب اسے یہ بلڈنگ چھوڑنی پڑے گی اسی وجہ سے وہ کافی ایپسٹ تھا بعد میں وہ آخری منزل پر چلی جاتی ہے وہاں اسے بے شمار کتابیں ملتی ہیں جو سب آرکیٹیکچر سے متعلق دیں اور جوزف کی تھی اسے ایک کتاب ملتی ہے فن تعمیر میں قدیم عقیدہ یہ کتاب اسے پسند آجاتی ہے اور رکھ لیتی ہے رات کو جب وہ اس کتاب کو پڑھتی ہے تو اسے بہت سی دلچسپ چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے اسے ایک مصری پریکٹس کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ امارتوں کی تعمیر کے دوران انسان اپنی جانے قربان کرتے تھے ان کا یقین ہوتا ہے کہ اس سے امارت مضبوط ہوتی ہے اس کے بعد جمی سیم کو جوزف کے اپارٹمنٹ کی طرف لے جانے کے لیے دروازے پر دستک دیتا ہے چلتے وہ اسے اس امارت کی تاریخ کے بارے میں بتانے لگتا ہے لیکن زیادہ تفصیل سے نہیں پتا چلتا کہ جوزف پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے شوق کے لیے کام کرتا تھا وہ بہت خفیہ رہتا تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا دکھتا ہے جب ایک ایک کر کے لوگ لا پتا ہونے لگے تو سب کو اس ورکر پر شک ہونے لگا سب سمجھتے تھے کہ اس نے خفیہ اپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا ان کا خیال تھا کہ لوگوں کے گھروں میں ریز والے آئینے لگائے گئے ہیں جس کے ذریعے وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے پھر پولیس کو اسے گرفتار کرنے کے لیے بلائے جاتا ہے لیکن وہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی بھاگ جاتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لوگ کہاں غائب ہو رہے ہیں اس ورکر نے ایک غلطی کر دی اس کا شکار بنی تھی ایک چھوٹی سی بچی اگلے دن جب پولیس آئی تو کتے نے اس لڑکی کو تلاش کرنے میں مدد کی اور اسی دیوار کے آگے اس نے بھونکنا شروع کر دیا پھر انہیں اسی دیوار سے اس بچی کی لاش ملی تھی اور اس لڑکی کی لاش کے ساتھ مزید پندرہ لاشیں اور ملی تھی ان میں سے ایک لاش جوزف کی بھی تھی جس کی شکل بہت خراب ہو چکی تھی بعد میں کیر ٹیکر نے ہی اس کی شناقت کی اس کا شوہر یعنی جمی کے فادر بھی وہیں مردہ پائے گئے تھے اس کے بعد سے لوگ بھاگنے لگے بات چیت کے دوران وہ جوزف کے کمرے کی طرف چلے جاتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ جوزف فرنیچر استعمال نہیں کرتا تھا تاریخ کمرے میں سیم ادھا ادھا چلنے پھرنے لگتی ہے پھر انہیں دیوار پر جوزف کی تصویر نظر آتی جمی مزاک میں اس سے کہتا ہے کہ جوزف کی روح ابھی بھی اس گھر میں گھومتی رہتی اس لئے تو میں نے کہا تھا کہ وہ زندہ ہے بگر سیم خوف زیادہ نہیں ہوتی پھر اسے ایک کالا سایا نظر آتا ہے خوف کی وجہ سے وہ دوسری طرف بھاگتی ہے اور جمی سے دور ہو جاتی ہے سیم پھر سے ایک چھوٹی سی بچی کے رونے کی آواز سنتی ہے جو کہ اسے بلا رہی تھی اور گانا بھی گا رہی تھی سیم خوف کی وجہ سے اپنے ہوش کھو دیتی ہے تو جمی سیم کو فرسٹ ایڈ دیتا ہے لیکن اس کی نیئر ٹھیک نہیں تھی وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیم اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیتی ہے اس کے جانے کے بعد وہ اپارٹمنٹ کو دیکھنے لگتی ہے اسی گھر میں ایک چھوٹی سی لڑکی جولی بھی رہتی تھی اچانک سے سیم کو لگتا ہے کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے پھر سیم سو جاتی ہے سیم اپنے ڈراؤنے خواب میں دیوار سے خون نکلتا دیکھتی ہے جب وہ چیک کرنے کے لیے دیوار کی طرف جاتی ہے تو وہ دیوار اسے اپنے اندر کھینچنے لگتی ہے بلکہ اس چھوٹی بچی کی طرح اسے بھی زندہ دفنا دیا گیا تھا یہاں اس کا دم گھڑتا ہے اور خود کو بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے اور تڑپتے ہوئے موت کو محسوس کرتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو اپنے کمرے کی دیوار پر کروس کا نشان نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہاں آیا تھا اور کون اور کیسے بعد میں اچانک سے اس کا دوست وہاں آ جاتا ہے اسے سرپرائز دینے کے لیے جسے دیکھ کر سیم بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے آٹھویں منزل پر لے جاتی ہے جوزف کا اپارٹمنٹ کھلا دیکھ کر وہ اندر چلے جاتے ہیں پہلے ہی وہاں موجود ہوتی ہے اور باہر جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیتی ہے وہ دونوں اندر ہی لوک ہو جاتے ہیں پھر اسے جیمی کا بتایا ہوا شورٹ کٹ راستہ یاد آتا ہے وہ اس نشان کو تلاش کرنے لگتی ہے پھر اسے ایک کھڑکی نظر آتی ہے جو گرانڈ فلور کی طرف کچھلے کے کمرے تک جاتی ہے تب ہی اسے وہاں ایک ہول سا نظر آتا ہے جہاں سے ہر اپارٹمنٹ کا باتھروم نظر آتا ہے تب ہی اس کو یاد آتا کہ جس دن وہ باتھروم میں نہا رہی تھی اور اس نے جو آواز سنی تھی وہ دراصل جیمی کی تھی یعنی وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ سمجھ جاتی کہ کل رات ہونے والا کام بھی جیمی نے ہی کیا تھا اور اس کے ساتھ وہ لمبا سا آدمی بھی تھا یعنی وہ اس بلڈنگ کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے سیم کو یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں بعد میں وہ ایک ورکر کو بلاتی ہے جو کسی طرح اس بات کا اعتراف بھی کر لیتا ہے سیم کیر ٹیکر سے جیمی کی بدتمیزی کے بارے میں اس سے شکایت کرتی رات گئی جیمی سیم کو اس کے دوست کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے دیکھ کر جیمی جیلیسی فیل کرتا ہے اگلی صبح جیمی کا کتا مرا ہوا ملتا ہے اب اس کا دوست واپس جانا چاہتا تھا سیم جلدی سے ایک رپورٹ تیار کرتی سیم اس بلڈنگ کے تمام راز جاننا چاہتی تھی پھر جیمی سیم کے پاس سوری کرنے آتا ہے اور اس کو جوزف کی ایک ڈائری بھی گفٹ کرتا ہے اس سے سیم کو اس بلڈنگ کے اصل اسٹرکچر کا پتہ چلتا ہے اور جن باتوں کا پتہ نہیں تھا ان باتوں کا جواب شاید اس ڈائری میں مل گیا تھا اس ڈائری کے مطابق اس بلڈنگ کے درمیان میں ایک بہت بڑا دائرہ ہے اگر اس کی نالج ٹھیک ہے تو اسی کچھرے کے کمرے کے پیچھے ہے وہ مصری فن تعمیر سے کافی متاثر تھا اور بلڈنگ کو احرام کی طرح بنانا چاہتا تھا ٹاپ فلور پہ جہاں انہیں سولہ لاشیں ملی تھی اور اس طرح تیہ خانے میں ایک اور کمرہ ضرور ہونا چاہیے وہ کمرہ جہاں سورج کی روشنی ڈائریکٹ ریفلیکٹ کرتی ہوں ایسی پلاننگ اور اتنی مہارت کسی عام ورکر کے لیے ممکن نہیں ہو سکتی اب کسی کو سمجھنے میں پرابلم نہیں تھی کہ یہ ساری پلاننگ جوزف کی تھی اب وقت آ گیا ہے اس کے آخری منصوبے پر غور کرنے کا سیم گرانڈ فلور سے ڈھوننا شروع کرتی ہے اور جمی خفیہ راستہ تلاش کرنے کے لیے اوپر جاتا ہے سیم کافی دیر تک نہیں آتا تو سیم اپنے دوست کے ساتھ اس کو تلاش کرنے نکل جاتی اسے چھت پر سولر پینل کے نیچے ایک بہت بڑا گہرا ہول نظر آتا ہے اور یہی وہ جگہ تھی جسے لوگ ڈھونڈ رہے تھے لیکن جمی وہاں نظر نہیں آرہا تھا تھوڑی دیر بعد اس ہول سے جمی کی آواز آتی ہے کہ میں اوپر نہیں آسکتا کیونکہ مجھے چوٹ لگی ہے تب ہی سیم اپنے دوست کو رسی پکڑ کر اس ہول میں چلی جاتی ہے جیسے ہی سیم تھوڑا نیچے آتی ہے کوئی اس کے دوست کو تیر مار کر مار ڈال دا ہے اور اس کی لاش سیم پر آ کر گر جاتی سیم نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک اجنبی کے ساتھ ایک گھڑے میں موجود پاتی ہے جو کہتا ہے کہ جمی نے اسے بے وکوب بنایا ہے وہ اپنے آپ سے تمہیں دور نہیں رکھ سکتا ہم اسے پہلے ہی تمام خفیہ رازوں کے متعلق بتا چکے ہیں اس نے ڈائری میں تو سب کچھ لکھا تھا سیم یہ سبنج نہیں پاتی کہ اس آدمی کو اتنا سب کچھ کیسے پتا ہے بعد میں وہ آدمی اپنا تعرف کرواتا ہے کہ میں جوزف ہوں اس بلڈنگ کا مالک انہوں نے اس بلڈنگ کو مضبوط لافانی بنانے کے لیے سولہ افراد کی قربانی دیئے یہ بات کسی کو نہ پتا چلے سوائے اس کیر ٹیکر کے اس لئے اس نے اپنے شوہر کا بدلہ لینے کے لیے جوزف کو یہاں قید کیا ہوا ہے ایسی جگہ جہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہے شاید اسی وجہ سے وہ کسی کو چھت پر آنے نہیں دیتی تھی پولیس کے سامنے اس نے اپنے شوہر کی لاش کو جوزف کا نام دے دیا تھا اور خود جوزف کو اپنے طریقے سے سزا دینے لگی وہ جانتی ہے کہ جب یہ بلڈنگ تباہ ہو جائے گی تو جوزف کا راز بھی کھل جائے گا لیکن جمی نے آ کر درمیان میں گڑڑ کر دی یہ سب سننے کے بعد سیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بل آخر وہ ایک پلان بناتی ہے تلاش کرنے پر اسے پتا چلتا کہ اس کے پیچھے کچھرے والا روم ہے جسے توڑا جا سکتا ہے وہ جمی کو اس کے خلاف استعمال کرتی ہے تب ہی وہ جمی کو بتاتی کہ وہ زخمی ہو گئی ہے اور اسے دوا کی ضرورت ہے جو اس کے کمرے میں نہیں ہے جمی اس کو دوائی لا کر دیتا ہے جمی اس کو استعمال کرتے ہوئے دھماکہ کرتی ہے جس کی ویسے دیوار تو نہیں ٹوٹتی لیکن کیر ٹیکر کو جمی کی منصوبے کا علم ہو جاتا ہے وہ اسے بہت ڈانٹ کی ہے اور اسے سیم کو باہر نکالنے سے منع کرتی ہے کیونکہ اسے جوزف کے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا تھا جس راز کو انہوں نے پندرہ سالوں سے چھپا رکھا تھا اس لئے اسے اب جوزف کے ساتھ ہی مرنا ہوگا جمی سیم کی بنائی ہوئی ریپورٹ کو اس کے آفیس بھیج دیتا ہے اور اس کی کار کو جھیل میں دھکیل دیتا ہے تاکہ اسے کوئی بھی ٹریس نہ کر سکے دوسری طرح سیم کافی ڈر گئی تھی اور جمی سے اسے بچانے کی درخواست کرتی ہے لیکن جمی اپنی ماں کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا وہ جوزف سے مدد مانگتی ہے لیکن وہ یہ گھڑا کھودنے میں مصروف تھا سیم نوٹس کرتی ہے کہ شاید وہ اسے مارنا چاہتا ہے لیکن جوزف کہتا ہے کہ یہ اس کی قبر ہے وہ اپنے آپ کو بلڈنگ میں قربان کرنا چاہتا ہے اس کے بعد یہ بلڈنگ لافانی ہو جائے گی اور اس کو قتل کرنے کا کام سیم کو ہی کرنا ہے جوزف سیم کو خصہ دلاتا ہے اور آخر کار وہ جوزف کو مار دیتی ہے اس کے بعد جوزف ایک بٹن دباتا ہے جسے سیمن اس کی قبر میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے اس نے پہلے سے ہی ہر چیز کی پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے سیم کے فادر لوگوں کو اس جگہ پر لے کر آتے ہیں اور سیم کے بتائے ہوئے حصوں پر بم رکھے جاتے ہیں تمام تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں اور آخر کار بلڈنگ کو گرانے کا کام مکمل ہو جاتا ہے وہ سب لوگوں کو باہر نکال لیتے ہیں جمی الجن میں تھا کہ وہ ایسے کیسے سیم کو مرنے دے سکتا تھا پھر وہ اچانک سے بلڈنگ کی چھت پر چلا جاتا ہے سیم ایک گھڑے میں بے ہوش پڑی ہوتی اس کے مو سے سیم کا نام سن کر کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگ دیں کیونکہ کیر ٹیکر نے انہیں بتایا تھا کہ سیم یہاں سے جا چکی ہے اور انہوں نے اس کی بات پر یقین بھی کر لیا تھا اس کے بعد سیم کو بچا لیا جاتا ہے تب تک جمی کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ اب پھنس چکا ہے اور وہ جیل نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے وہ اس گھڑے میں گر کر خودکوشی کر لیتا ہے بعد میں جمی کی مدر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سیم کو ہسپٹل میں داخل کروا دیا جاتا ہے اور بیلڈنگ کو گرانے کا کام پاسپونڈ کر دیا جاتا ہے اس وقت تک جب تک جوزف کے بارے میں پتہ نہیں چل جاتا اس بیلڈنگ کو تباہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ بیلڈنگ اسی کا شہکار ہے اور اس کی بیلڈنگ آج تک نہیں گرائے گی کچھ تو بات ہے اس بیلڈنگ میں کہ اس کو بناتے ہوئے اس نے بیلڈنگ میں ایسا کیا کیا اور یہی پر یہ موویی اینڈ ہو جاتی ہے